محک ملک صاحبہ جو ہیں ان کے ساتھ ان کی بڑی اچھی بنتی ہے یہ بھی لاسٹ دنوں ایک ان کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے سارا نالج جو ہے اس واقعے کا میرے پاس ہے میں ہمارے پاس گھر نہیں ہمارا کسی نے اسمان گھر سے جو ہے نکال دی ہے محک ملک ایک تو محک ملک وہ ہے جسے لوگ ناچتے ہوئے دیکھتے ہیں ایک وہ محک ملک ہے اچھا ایک محک ملک وہ ہے جو شوکر تو اگر وہاں جا کے لوگوں سے کھچا کھچائی کی جائے کھچا تھا نہیں کری جائے تو اب کیا ہوگا جو بندہ میہ محمد بکش صاحب کا ایک شعر ہے نا کہ مارے دا کی زورمہ مند رونا یا نس جانا کہتے ہیں سب سے مہنگی ٹرانس جنرل ہے وہ اور اس کے جو بوکنگ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ پھر بڑے پروٹوکول کے ساتھ جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم بیک سٹرانگ عزمہ کے پوڈکاسٹ میں اور یہ ویڈیو سپانسر کی جا رہی ہے سٹرانگ عزمہ کے ہاسپیٹل کو جو ایک فری ہاسپیٹل بننے جا رہا ہے انشاءاللہ اسے یہ ویڈیو ہم سپانسر کریں گے میرے آج پوڈکاسٹ کے مہمان ہیں بابر بیک صاحب جو پاسٹ میں بڑے دبنگ ایکٹر اور سٹیج ایکٹر رہ چکے انہوں نے کیوں اداکاری چھوڑی یہ بھی ان سے جانے ہیں لیکن میک ملک صاحبہ جو ہیں ان کے ساتھ ان کی بڑی اچھی بنتی ہے یہ بھی لاسٹ دنوں ایک ان کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے کیا وجہ بڑی تھی آئیے جانتے ہیں ان سے السلام علیکم جی وآلیکم اسلام کیا حال جا رہا ہے الحمدللہ آپ کا بہت شکریہ آپ میرے پوڈکاسٹ میں تشریف لائے میک ملک کے ساتھ آپ کی بڑی اچھی بنتی ہے اکثر ہی آپ ان کے ساتھ دیکھے جاتے ہیں لاسٹ دنوں نے کی ویڈیو ایک وائرل ہوئی ہے کہ وہ پولیس والوں کے اوپر چیخ رہی تھی کیا وجہ بڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا میں بھی آپ کا بڑا تینکس فول ہوں اور انشاءاللہ یہ وقت ہمارا کسی کے کام آ سکے یہ بڑی بات ہوتی ہے اب بات ہو رہی ہے میک ملک کی تو ہمارا جو سسٹم ہے ہماری جو کنٹری ہے ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی دنیا کی نیکی ہے وہ ہمارے لیے تو ہو لیکن ہم کسی کے لیے کرنی نہیں چاہتے ہم کچھ بھی دنیا میں کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں لیکن کوئی دوسرا جو ہے نا اسے اچھا کہلانے کا حق نہیں اچھا جیسے آپ نے کہا کہ میری ان سے بڑی بنتی ہے میں نے ان کے بہت سارے انٹرویو کیے میک ملک ایک خوبصورت انسان بھی ہے مطلب ان کے اندر ایک خوبصورت دل بھی ہے میں کچھ دن پہلے کہا آپ کو واقعہ بتاتا چلوں گے انہوں نے گجران والا جب وہ ڈراما کر رہی تھی تو ڈراما کرنے سے پہلے انہوں نے ایک گھار انہیں بڑا پسند تھا پانچ مرلے کا وہ گھار انہوں نے خریدا بڑے شوق سے تو وہ جس دن انہوں نے اس کی ارجسٹری کروائی ابھی اس پہ انہوں نے مطلب قدم نہیں رکھا تھا تو وہ کسی فیملی کو پتہ چلا جی کہ یہ گھر جو ہے نا میک ملک نے خرید لیا ہے تو وہ جو بچے تھے وہ بڑے غریب تھے تو وہ رات کو یارہ بچے میک ملک کے گھر آگئے تو انہوں نے آگے کہا انہوں نے کہا کہ آپ یہ آپ یہ مکان ہمیں دے دیں قرائے پہ تو اس نے کہا نہیں میں نے قرائے پہ دینے کے لیے نہیں لیا میں نے اپنے لی لیا ہے مجھے یہ بڑا پسند ہے تو میں نے اس لی لیا ہے تو انہوں نے کہا نہیں آپ ہمیں دے دے تو انہوں نے کہا اس وقت رات کو آپ کیوں آئے انہوں نے کہا ہمارے پاس گھر نہیں ہمارا کسی نے اسمان گھر سے جو ہے نکال دیا ہے اس طرح کا سلسلہ تھا پتہ نہیں وہ کیا وقت تھا وہ کیا لمحہ تھا تو میک نے کہا اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں یہ گھر کی چابیاں لے جائیں گھر میں تو کیا کرایا کتنا ہوگا تو میک نے کہا نہیں وہ میں آپ کو صبح بتاؤں گی تو صبح جو ہے نا آپ مجھے بتانا انشاءاللہ میں ملوں گی تو صبح فرس ٹائم اٹھ کے جو بھی کوٹ کا ٹائم تھا وہ مکان ان کے نام ٹرسفر کر دیا بینہ تصدیق کے کہ آیا کہ وہ فیملی جینمن ہے یا نہیں نہیں جینمن تھی وہ فیملی جینمن تھی دیکھیں اس ماہ آپ بھی کام کرتے ہیں چیارٹی کا میں بھی کرتا ہوں تو ہم لوگوں کا اتنا تجربہ تو ہو گیا ہے کہ اگر ہمیں کوئی لوٹ بھی لیتا ہے لیکن ہمارا دل یہ گوائی دے دیتا ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ غلط کیا ہے یہ پیسے غلط جگہ پہ گئے ہیں بعض دفعہ مجھے کل بھی ایک بندہ کہہ رہا تھا جس طرح اب ایک بچی نے تین لاکھ روپے اس کا کرز ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم کر رہے ہیں تو کال ایک تین ازار کا معاملہ تھا وہ بندہ کہہ رہا ہے جی بیٹھے وہ سن رہا تھا وہ کہتا ہے تین لاکھ پہ آپ نے کہا ہے ہم کوشش کریں گے ہم کر بدریں گے تین ازار والے پہ آپ نے وہ ٹکا دیا بات تو میں نے کہا یار یہ لگتا مجھے تین ازار جو ہے نا یہ صحیح جگہ پہ نہیں جا رہا اور وہ مجھے تین لاکھ لگ رہا ہے تو بلکل کرٹ جگہ پہ جا رہا ہے تو ہمارا مقصد تو یہ ہے مطلب آپ کرتی ہیں آپ نے ہزاروں لوگوں کے لیے کام کیا میں نے کیا تو کیا یہ لوگ ہمارے رشتہ دار تھے ہمارے دوست تھے ہمارے عزیز تھے تو ہم نے تو فقط اپنے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے تو سو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے تو سو ایسا محک ملک ایک تو محک ملک وہ ہے جسے لوگ ناچتے ہوئے دیکھتے ہیں ایک وہ محک ملک ہے اچھا ایک محک ملک وہ ہے جو شو کے بعد ہے وہ محک ملک کیا ہے وہ محک ملک یہ ہے کہ ایک دن میں جتنا زیادہ سے زیادہ قرآن باق پڑھ سکے وہ پڑھتی ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو پڑھتے کے پیچھے ہیں کوئی نہیں جانتا اور وہ بتانی بھی نہیں چاہتی مطلب میٹر یہ ہے میں تو بتا رہا ہوں وہ بتانی بھی نہیں یہ چاہتی وہ یہ باتیں نہیں کرنی چاہتی یہ گھر والی جو میں نے بات بتائی کہ پانچ مرلے کا گھر اچھانک گفٹ کر دیا تو میں یہ مطلب اچھا اب پرابلم کیا ہے اب وہ انٹرویو بڑا ملینز میں گیا یہ جو گھر والا تھا یہ واقعہ کسی مجبوری کے باعث جو ہے یہ مطلب وہ نے سنانا پڑا خیر وہ چلا گیا اب ہر بندہ چاہتا تھا کہ محک ملک مجھے بھی گھر لے دیں یہ تو حکومتوں کا کام ہوتا ہے یہ تو کنٹرییاں کسی کو آپ کہلیں کہ امداد دیں تو کچھ ایسے جو ہیں سلسلے وہ بن سکتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہوتا لیکن میں سو ہماری جو پلیس ہے ہمارے جو پلیس افسران ہیں وہ تو بہت اچھے ہیں اچھا ایسا نہیں کہ ہمارا جو نیچے والا طبقہ ہے جو ہمارے پلیس کے جو جوان ہیں جو کانسٹیبل ہوتے ہیں یا جو ایسے رنگ کے لوگ ہوتے ہیں ایسا نہیں وہ بھی بڑے لکھے ہوتے ہیں ہمیں بھی بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں لیکن زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں زیادہ تر لوگ میک میں کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں مطلب آپ نے کسی چیز کو پہ بھی روکنا ہے اسے آپ کو حق کا روکنے کا لیکن اس کا طریقہ ذرا مختلف ہوتا ہے لیکن اتنی جو بعض دفعہ ہمارے پلیس کے نوجوان جو ایکٹ کر جاتے ہیں یا ری ایکٹ کرتے ہیں اس پہ وہ انہیں اتنی اجازت ہوتی نہیں مطلب انہیں اس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ اچھا برا جو ہے اسے روک سکتے ہیں وہ کوئی پروگرام ہو رہا تھا اس بھی کوئی پرمیشن کا مسئلہ تھا دیکھیں اگر پرمیشن ہے مطلب ایک پروگرام ہو رہا ہے اس پہ انتظامیاں کو یا کسی مطلقہ تھانے کو ہے کہ بھئی یہ نہیں پروگرام ہو سکتا اس کی پروگرام نہیں ہے تو اس کا طریقہ کر یہی ہے کہ پروگرام بند کروا دیا جائے تو اگر وہاں جا کے لوگوں سے کھچا کھچا ہی کی جائے کھچا تھا نہیں کریجے تو اب کیا ہوگا جو بندہ محمد بخش صاحب کا ایک شیر ہے ماردہ کی زورمہ مند رونا یا نس جانا تو سو بات یہ ہے کہ جو بندہ مارا ہے جو بندہ پاور میں نہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تو وہ زبان چلائے گا وہ شور مچائے گا وہ بلبلائے گا ٹھیک ہے چیک اٹے گا چیکے گا یہی کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ کیا کر سکتا ہے تو وہ بات اتنی سی ہے دوسرا پھر آج کل آپ کو پتا ہے ہر بندے کے پاس موبائل ہے اور ہر بندے کی اپنی رائے ہے ٹھیک ہے تو پھر وہ لوگ ہر بندہ جو موقع پہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں سکرات ہوں سارا نالج جو ہے اس واقعے کا میرے پاس ہے میں ہمارا مجود تھا پھر وہ اپنے اندازے سے اپنے حوالے سے اسے بیان کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ سچ کو جھوٹ کے پردوں میں مات چھپاؤ اور یہ کبھی چھپ نہیں سکتا جھوٹ کے پردے سو بھی اوپر آ جائیں گے تو وہ جھوٹی رہے گا لیکن میں ایک ملک کا ایک رکھ لوگ دیکھتے ہیں دوسرا رکھ بھی دیکھنا چاہیے میں سمجھتا ہوں اب مجھے نہیں پتا کیا ہوگا یقینا ناچنا منع ہے اسلام میں یہ جائز نہیں گانا اسلام میں جائز نہیں اچھا میں ایک ملک ناچتی بھی ہے وہ گانوں پہ لیکن اگر ناچ کر کسی ننگے بدن پہ وہ کپڑا دے دیتی ہیں حالانکہ میں نے نہ ان سے پوچھا کہ ایک وقت تھا میرے ساتھ مولانا منظر امین صاحب ہوا کرتے تھے آپ کو پتا اللہ تعالیٰ میں جنن سیب کرے تو مولانا سے ایک دن بات ہوئی تو وہ مجھے نہ بہت کہا کرتے تھے تو میں نے کہا کہ آپ یہ نہ کہا کریں میں چھوٹا ہوں میں آپ کا ناکہ کروں بھائی ہوں بیٹا ہوں بچا ہوں تو مجھے انہوں نے کہا کہ باؤس میں آپ کو اس وجہ سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ ایبیٹیاں دی ہیں تمہارے اندر یہ ایبیٹی ہے کہ تمہیں باؤس کا آج ہے تمہارے اندر یہ کوالٹی ہے تو میں نے کہا کیوں انہوں نے کہا شوکیس میں آپ واحد بندے ہو جس نے اس چیز کا سوچا اور آپ سب سے زیادہ ایکٹروں تک جو غریب ایکٹر تھے ان تک پہنچے اچھا انہوں نے مجھے ایک سوال کیا انہوں نے مجھے کہا اگر پاکستان کا کوئی بڑا سپرسٹار اگر چاہے کہ ایک ہاسپیٹل بن جائے تو کیا وہ بن جائے گا میں نے کہا جی دس من جائیں گے تو کوئی بھی نام پر بندہ دس من جائیں گے اس نے کہا بھلا کیسے میں نے کہا اس نے کہنا میں نے ہاسپیٹل بنانا ہے ان کے فین چانے والے جو مطلب مہیر حضرات ہیں جو اللہ کے راستے میں دینا چاہتے ہیں وہ کہیں بسم اللہ کریں آپ ہم بھی یہ دیتے ہیں یہ دیتے ہیں وہ بن جائے گا اس نے تو صرف کہنا ہے اس کا لگنا کچھ نہیں تو انہوں نے کہا سو یہی بات ہے کہ ہر بندے کے ذہن میں یہ خیال نہیں آتا تو یہ جو مخلوق خدا ہے یہ خدمت انسانیت ہے تو سو یہ میں نے محک ملک سے بھی میں نے سوال کیا تھا تو میں نے کہا کہ محک آپ کو پتا ہے کہ آپ کے کہنے سے ایک بڑا ہاسپٹل بن سکتا ہے آپ کے کہنے سے بہت بڑا چائٹی کا دارہ بن سکتا ہے تو اس نے کہا بگ سب مجھے احساس اس بات کا تو پھر اس نے کہا کہ میں کرتی بھی رہتی ہوں لیکن میں آپ کو بتانے نہیں چاہتی نہ میں ضروری سمجھتی ہوں تو یہ میرے اور میرے اللہ کا معاملہ ہے میں بابر آپ سے شیئر نہیں کرنا چاہتی تو خیر محک جو چاہتی ہے کہ انشاءاللہ وہ انقریب جو اس کا راتہ ہے پتہ نہیں کل کو کیا ہوگا اس کا راتہ ہے کہ انقریب وہ اپنی دنیا کو خیر بد کہہ دے ٹھیک ہے کچھ معاملات ہیں کچھ کام ہیں تو وہ اسے چاہتے ہیں کہ وہ اسے خیر بد کہہ کے تو وہ واپس سب سے پہلے خانہ کپا جائیں خانہ کپا جانے کے بعد پھر وہ چاہتی ہیں کبھی مجھے کوئی بندہ اس دانسر کے روپ میں نہ دیکھے یہ ان کا راتہ ہے اللہ تعالیٰ انہیں اس میں وسط دے جلدی اور کامیابی اور کامرانی عطا کرے ایک اچھا راتہ ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمالے اور میرا خیال ہے کہ وہ اچھا راتہ رکھتی ہیں کہتے ہیں سب سے مہنگی ٹرانس جنرل ہے وہ اور اس کے جو بوکنگ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ پھر بڑے پروٹوکول کے ساتھ آتی ہے ایم پی ایم 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 میں لائن میں کہ میک ملک کی جتنی دیوانگی لوگوں میں میں نے دیکھی ہے میں نے شاید آپ کو پتا ہے میں بزاتے خود آرڈیسٹ ہوں تو آرڈیسٹوں کے لیے بھی میں نے لوگوں میں اس طرح جنون نہیں دیکھا اچھا اس کی وجہ ہاں اس کی وجہ اب اس کے پیچھے نا خواتین بہت ہے مطلب خواتین بہت پسند کرتی ہے مہ کی جو ویورشپ ہے وہ جو گانے اس کے اتنے مطلب ملینز میں جاتے ہیں جو ڈانس جو ہیں اسے دیکھنے والی جب آپ ایوریج دیکھیں گے تو زیادہ خواتین کی ایوریج ہے اس کی وجہ گیا اس کی وجہ گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ مہک ملک سے یہ پوچھا گیا کہ بھی مہک آپ آپ کو کیوں فیملیاں اور آپ سوشل میڈیا پہ کیوں اتنی اٹھو گئی بڑے بڑے خفصد لوگ ہیں بڑی بڑی خفصد لڑکیاں ہیں تو اس نے کہا کہ جب میں نے مثلا یہ پروگرم میں آیا کرنے کا تو میں نے زندگی میں ایک بات ڈھان لی میں نے کہا میں وہ کام کروں گی جو بندہ اپنی بیٹی کے ساتھ اپنی بہن کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکے میں ویسا ہی گیٹ اپ کروں گی اور میں ویسا ہی کام کروں گی مطلب آپ دیکھیں مہک کا پروگرم اس میں کوئی بندہ نہیں ہوگا کوئی بندہ نہیں ہوگا کوئی بندہ کریم یہ شرطیں اس کی تیہ ہوتی ہیں اچھا پروگرم کرنے سے پہلے کہ پھئی کوئی بندہ جو ہے ہر بندے کو پتا ہے دوسرا ایک مساج بن جاتا ہے لوگوں کو پتا ہے وہی پھلاں بندہ آتا ہے وہ یہ کام کرتا ہے یہ کام نہیں کرتا سو مہک کے قریب کو بندہ آپ اس کے جتنے گانے دیکھ لیں جتنے پروگرمز دیکھ لیں میں اس کی ساتھگی پہ آپ پھلیپ کریں آپ کو حرانگی ہوگی مہک نے مجھے کہا ہم نہ یہاں لاہور وہ جب ڈراما کر رہی تھی تو ایک ڈرامے کا شو بطور چیف گیسٹ وہ دیکھنے تماثیل پہ تو ڈے ٹائم میں وہ شو تھا تو میں بھی ساتھ گیا تو وہ ڈراما ہم دیکھنے گئے تو وہاں جب وہ ڈراما دیکھا تو یقیناً وہ ڈراما بہت اچھا تھا کہ ایسا سناؤلہ صاحب میں تماثیل کے اونر اچیرمن تو ان کی وہ بڑی محنت تھی تو جب وہ ڈراما دیکھا تو ڈراما دیکھ کے تو وہ سٹیج پہ بلایا کہ بھئی کمیٹس کرنے کے لیے کہ آپ کمیٹس کریں تو میں میری حرانگی کی انتہا نہ رہی تو میک نے کہا کہ آپ نے بہت اچھا ڈراما بنایا میں چاہتی ہوں ایسے ڈرامے ہوں تو میں جو پہلے پہلے میں نے ایک دو ڈرامے کی ہے نا وہ لڑکیں جو ساتھ کھڑے ہوگے چکتیں کرتے تھے نا تو مجھے شر existing جو تو مطلب میرا اندر سے جو دل ہے میرا سمیر ہے وہ مجھے ملامت کرتا تھا کیونئے جو اس طرح کی باتیں کرتے تھے اب آپ دیکھیں کہ اس کا منٹل لیول کیا ہوگا جو باتوں کو ٹھیک ہے اور جس نے رات کو جاکے وہ سارا اپنا جملیٹ تار کے خرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے نماز پانچ وقت پڑھنی ہے دیکھیں یہ جو معاملہ ہے یہ بھی اللہ کا ہے وہ معاملہ بھی اللہ کا ہے اللہ جانے اللہ کیسے کیسے رنگو میں کس پہ راضی ہے کس پہ نہیں دوسرا جو دنیا میں اس کا بہیور ہے جو خلاقیات ہیں اس کے بہت اچھے ہیں لوگ اس پہ بڑی کہانیاں ہیں بڑی تنزے ہیں یہ چلے بھی لگاتی ہیں یہ تبلیغ بھی کرتی ہیں یہ دنس بھی کرتی ہیں تو یہ دنیا کی کہانی ہیں لیکن میں نے آپ کو کچھ باتیں آپ کے سامنے پوائنٹسوں ہیں وہ میں نے رکھ دیئے ہیں اپنی رائے کا ضرور اظہار کے جگہ چاہے وہ آپ ہمارے خلاف جائیں یا فیور میں جائیں اللہ حافظ